ریاضی کے میدان میں بھی مسلمانوں کی کامیابیاں انتہائی قابل زکر ہیں اس سائنسی کوشش کے بیج دوسرے اباسی خلیفہ المنصور کے دور حکومت میں آٹھویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں بوئے گئے تھے یہ وہی دور تھا جب ریاضی سمیت دیگر علوم کے منظم متعلقہ بازابتہ آغاز ہوا مسلمان علماء نے ریاضی کے میدان میں خود کو مکمل طور پر وفد لیا اور نہ صرف نمائی ترقی حاصل کی بلکہ جدید ریاضیاتی تصورات کی بنیاد رکھی ان کے کام نے نہ صرف اپنے وقت کے علمی منظرنامے کو خیرہ کیا بلکہ ریاضی کی دنیا کو بھی متاثر کیا لیکن یہاں یہ بتلانا بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمان علماء کی یہ شاندار ترقی ہندوستانی اور یونانی علماء کے کاموں سے تحریک حاصل کر کے ہی حاصل ہوئی جنہیں بعد ازاں عربی میں ترجمہ کیا گیا پانچویں صدی حجری یا گیارویں صدی عیسوی کے دوران تقریباً تمام اصل اور تخلیقی کام مسلمانوں نے کیا یہاں تک کہ اس وقت کے غیر مسلم علماء نے بھی اپنی ریاضیاتی تصانیف عربی میں لکھنے کو ترجیح تھی مسلمان ریاضی دانوں نے علم العداد جسے انگریزی میں اریتمیٹک کہتے ہیں انقلابی تبدیلی لاتے ہوئے عداد بشمول صفر کے تصور کو اپنے حسابات میں شامل کیا یہ رقمات کو الفاظ میں لکھنے یا حرف تحجی کے ساتھ گنتی کرنے کے پچھلے طریقوں کے مقابلے میں ایک بڑی تبدیلی تھی علم العداد کو آسان بنا کر مسلمانوں نے اسے روز مرہ کی زندگی میں خاص طور پر تجارت اور کاروبار میں عملی بنا دیا صفر کی تعداد حساب کا ایک اہم ستون بن گئی جو دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور ان سے آگے کے حسابات کے لیے ضروری تھی مسلمان ریاضی دانوں کی جانب سے صفر کے تعارف اور استعمال نے نہ صرف علم العداد کو تبدیل کیا بلکہ ان عددی نظاموں کی بنیاد رکھی جو ہم آج استعمال کرتے ہیں جو ریاضی کے دنیا میں ان کے پائیدار کام کو اجاگر کرتی ہے مغربی دنیا نے عربوں سے آداد کے استعمال کا علم حاصل کیا جس کی وجہ سے انہیں عربی آداد کہا جاتا ہے عیسائی یورپ نے دسویں صدی عیسوی میں ان آداد کو بتدریج اپنانا شروع کیا ابتدائی طور پر عیسائی ریاضی دان، پرانے رومی آداد اور گنتارہ جسے انگریزی میں ابیکس کہا جاتا ہے کا استعمال کرتے تھے یا ان طریقوں کو عربی آداد کے ساتھ ملا دیتے تھے تاہم بارمی صدی عیسوی تک مغربی علماء مسلمانوں سے سیکھنے کے بعد ایسا عدبی علم ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے جس میں لٹ یعنی قالموں کے بغیر عددی نظام اور صفر کو شامل کرتے ہوئے ریاضی کے حسابات ممکن تھے اس نئے نظام کا نام الگوریتم رکھا گیا جو لاتینی مصنفین نے الخورزمی کے نام سے اخص کیا تھا الخورزمی نوی صدی عیسوی میں خورزم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان ریاضی دان، فلکیات دان اور جغرافیہ دان تھے عباسی خلیفہ المامون کی سرپرستی میں ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخورزمی نے خوب ترقی کی ان کے دور کے کسی اور مصنف کے مقابلے میں ان کا ریاضیاتی فکر پورا سر اور کافی زیادہ تھا الخورزمی کا کام حقیقتاً دائرت المعارف جیسا تھا جس میں حساب، ہنسا، موسیقی اور فلکیات شامل تھے جو مستقبل کی بہت سی سائنسی ترقیات کی بنیاد فرہم کرتا تھا مسلمان علماء نے الجبرہ کو سائنس میں تبدیل کیا اس تبدیلی میں سب سے باثر کردار الخورزمی کا ہی تھا جنہوں نے اس موضوع پر ایک اہم کتاب کتاب الجبر والمقابلہ تحریر کی اس مطن میں الخورزمی نے وضاحت کی کہ جبر کا مطلب بحالی ہے جس میں کسی دی گئی رقم کو برابر کرنے کے لیے کچھ جمع کرنا یا اس کو ضرب دینا شامل ہے مقابلے کا مطلب موازنہ ہے جو مساوات کے دو پہلوں کا موازنہ کرنے پر لاغو ہوتا ہے جیسے اے پلس بی از ایکول ٹو سی الجبرہ کے علاوہ مسلمان ریاضی دانوں نے تزیاتی علم ہنسہ یعنی انیلیٹیکل جیومیٹری اور مستوی اور قروی مسلسیات یعنی پلین انڈ سفیریکل ٹرگڈیومیٹری کی بنیاد بھی رکھ لی آٹھمی صدی کے آخر اور نوی صدی کے آغاز میں بغداد کے شاندار علمی مرکز میں ایک اہم شخصیت ابری الحجاج ابن یوسف جنہوں نے ریاضی اور سائنس کی دنیا میں نمائع کارنامے سر انجام دی میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ وہ حجاج بن یوسف نہیں ہیں جن کا تعلق تعائف سے تھا اور جو والی عراق رہے ان کا انتقال 714 ایسیو میں ہو چکا تھا بلکہ میں ذکر کر رہا ہوں حجاج بن یوسف بن مطر کا جو 786 ایسیو میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 833 ایسیو میں ہوا الحجاج پہلے شخص تھے جنہوں نے اقلی دس جنہیں انگریزی زبان میں یوکلٹ کہا جاتا ہے کہ مشہور کتاب اناثر دی ایلیمنٹ کو عربی میں ترجمہ کیا جو ایک انتہائی اہم کام تھا اناثر دراصل تیرہ کتابوں کے مجموعے کا نام ہے جو قدیم یونانی ریاضی دان یوکلٹ کا مستقبل کے ریاضی دانوں کے لیے ایک تحفہ تھا اس ترجمے نے قدیم یونانی علم کو اسلامی دنیا کے ساتھ جوڑا یہ اہم کام دو بار ترجمہ کیا گیا پہلا ترجمہ خلیفہ حارون الرشید کے دور میں اور دوسرا ان کے بیٹے المامون کے دور میں کیا گیا ان تراجم نے اقلی دسی ہنسہ کو محفوظ کرنے اور آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا یہ یقینی بناتے ہوئے کہ یہ بنیادی علم نسلوں تک علماء کو اس قابل بناتا رہے گا کہ وہ اس مراز سے فائدہ اٹھاتے رہے الہجاج بن یوسف کے ترجم آج بھی علم ریاضی کو پائندگی بخش رہے ہیں کیونکہ اقلی دسی ہنسے کے اصول دنیا بھر میں ریاضی کی تعلیم کی ایک بنیاد کے طور پر آج بھی جاری ہیں اسلامی علمی ورثے میں ابو سعید ذریر جرجانی بھی ایک نمائع مقام رکھتے ہیں نمی صدی میں اروج پانے والے اس معزد مسلمان فلکیات دان اور ریاضی دان نے فلکیات اور علم حنصہ کے میدان میں اہم مواد پیش کیا انہوں نے علم الحنصہ کے مسائل پر ایک شاندار مقالعہ لکھا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے فلکیاتی اور ریاضیاتی علم بے پناہ محارت تھی ان کے کام نے پیشیدہ مسائل کو حل کیا اور ایسی رہنمائی فرہم کی جس نے نہ صرف ان کے ہمعصروں بلکہ آنے والی نسلوں کے ریاضی دانوں اور فلکیات دانوں کو بھی متاثر کیا دسویں صدی عیسوی کے اختتام تک ریاضی کے میدان میں علماء کی تعداد میں نمائع اضافہ ہو چکا تھا ان ریاضی دانوں میں ابو کامل بھی شامل تھے جن کا الجبرہ میں بے پناہ حصہ تھا الخوارزمی کے بنیادی کام پر مزید تحقیق کرتے ہوئے ابو کامل شجاہ بن اسلم بن محمد الحاسب مصری نے الجبرہ کی تعلیم کو کامل بنا دیا خوارزمی کے الجبرے میں جو امور تشنہ تکمیل تھے انہیں شجاہ نے مکمل کیا مثلا خوارزمی نے دو درجی مساواتوں یعنی کارڈریٹک ایکویشنز کی جو تین قسمیں بیان کی تھیں ان میں صرف ایک قسم کے دو حل نکالے تھے اور باقی دو قسموں کا صرف ایک ایک حل دینے پر اکتفاق کیا تھا لیکن شجاہ نے ہر قسم کی دو درجی مساواتوں کے دو دو حل پیش کرنے کا طریقہ استخراج کیا ابو کامل نے الجبرائی طریقوں کے ذریعے پنچ گوشا یعنی پینٹاگونز اور دو گوشا یعنی ڈیکاگونز کا تفصیلی متعلق لیا انہوں نے الجبرائی مقداروں کی ضرب اور تقسیم کا بھی جائزہ لیا اور پانچ نامعلومات تک کے نظام مساوات کو حل کیا ان کے اقتدائی کام نے بات کے ریاضیدانوں کو بہت متاثر کیا جن میں الکرخی اور لینارڈو آف پیسا شامل ہیں جنہوں نے ان کے نتائج کا وسیع پیمانے پر متعلق لیا اور بعد ازائن کا استعمال بھی کیا مسلسیات یعنی ٹرگنومیٹرک کے میدان میں ابو الوفا بوز جانی کا کام انتہائی قابل ذکر ہے انہوں نے کلیہ جب یعنی سائن تھیورم اور قربی مسلسیں یعنی سفیریکل ٹرائنگلز کے لیے عمومیت کو ثابت لیا یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے فلکیات اور سندھ شناسی یعنی نیویگیشن کے شعبوں میں مسلسیات کی اصولوں کی تفہیم کو آسان کر دیا ابو الوفا نے زاویوں کی جب یعنی سائن معلوم کرنے کا ایک نیا کلیہ معلوم کیا اور اس کی مدد سے ایک درجے سے لے کر نوے درجے تک کے تمام زاویوں کی جیوب کی صحیح قیمتیں آٹھ درجے اشاریے تک نکالی اس سے پہلے جیوب کے نقشے یعنی سائن ٹیبلز اگرچہ تیار ہو چکے تھے مگر ان کی قیمتیں اتنے درجے اشاریے تک نہیں ہوتی تھیں ٹرگنومیٹرک میں اگر دونوں زاویوں علف اور بے کی جیب یعنی سائن ٹیٹا اور جیبل تمام یعنی کاؤس ٹیٹا معلوم ہو تو ان زاویوں کے فرق یعنی علف نفی بے کی جیب کس کلیے سے دریافت کی جاتی ہے وہ بھی ابو الوفا بوز جانی کا دریافت کرتا ہے اب ہم عمر بن ابراہیم الخیام کے ریاضیاتی کام کی طرف آتے ہیں جو قرون وستہ کے سب سے بڑے مسلمان ریاضی دانوں اور فلقیات دانوں میں سے ایک تھے جہاں الخوارزمی بنیادی طور پر مربی مساوات پر توجہ دیتے ہیں وہیں الخیام مقابی مساوات کے میدان میں گہرائی سے کام کرتے ہیں ان کا انقلابی کام ان مساوات کی شاندار درجہ بندی فرہم کرتا ہے الخیام کی درجہ بندی مساوات کی پیچیتگی یعنی ان میں موجود مختلف ازاک کی تعداد پر مبنی تھی یہ منظم طریقہ الجبرہ میں مستقبل کی نئی دریافتوں کا سبب بھی بنا عمر خیام نے نیشہ پور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاضی پر ایک کتاب مقابات کے نام سے لکھی جس میں اس نے جزر، سکیر روٹ، جزر المقاب، کیوب روٹ کے علاوہ فورت پاور، ففت پاور اور سکت پاور نکالنے کے بھی طریقے درج کیے اسلامی دور میں الجبرہ کے ماہرین نامعلوم مقدار کو جسے معلوم کرنا ہوتا تھا شے یعنی کانٹٹی کہتے تھے اور اس کو لا سے تعبیر کرتے تھے آج کی زبان میں اس لا کو ایکس کی ویلیو سے جانا جاتا ہے لا دو کو وہ مال یا مربع اور لا تین کو وہ المقب یا صرف قعب لکھتے تھے اور اسی طریقے سے لا چار کو مال المال اور لا پانچ کو مال المقب اور لا چھے کو قعب المقب کہتے تھے عمر خیام نے اپنے الجبرے میں لا دو کی دو درجی مساواتوں کو حل کرنے کے بعد لا تین، لا چار، لا پانچ اور لا چھے کی سہ درجی، چہار درجی، پنچ درجی اور شش درجی مساواتوں کی بعض قسموں کو حل کیا لیکن الجبرے میں اس کا سب سے قابل قدر کارنامہ مسئلہ دور کمی یعنی کہ بائنومیل تھیورم کا انکشاف ہے اس مسئلے کو سب سے پہلے عمر خیام نے دریافت کیا تھا یہ مسئلے کے حل کے متعلق ہے جبکہ این یعنی این کی کوئی سی بھی قیمت ہو اور اگر این کو دو کے برابر مان لیا جائے تو اس کی حل کی یہ صورت نکلتی ہے جسے انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے اب اگر این کی قیمت آٹھ نو یا اس سے بھی زیادہ ہے تو دو رقمی طریقے کار میں اس کو معلوم کرنا آسان ہو گیا تھا اسلامی سنہری دور کے ممتاز علماء میں بنو موسیٰ یا موسیٰ کے بیٹے شامل تھے یہ تین بھائی محمد، احمد اور الحسن تھے جنہوں نے سائنس اور ریاضی کے مختلف میدانوں میں اپنا بہترین حصہ ڈالا محمد بن موسیٰ نے علم ہنسہ میں انقلابی مقالات لکھے جن میں قرعہ کی پیمائش، زاویہ کی تسلیز اور دی گئی مقدار کے درمیان تقسیم کے لیے دو اوسط تناسب کا تائین شامل ہے ان کے دلچسپی علم ہنسہ تک بحدود نہیں تھی بلکہ انہوں نے فلکیات، جوہر یعنی ایٹم، زمین کی ابتداء اور بطلی موس کے کائنات پر بھی مضمون لکھا ان کے بھائی احمد نے مکانیات یعنی مکینکس پر کام کیا جس طرح سسلی کے قدیم سائنستان اشمیدس کے سوا یونانی دور میں کوئی نامور ماہر مکانیات نہیں گزرا اسی طرح پورے اسلامی دور میں جس سائنستان نے مکانیات کو اپنی تحقیقات کا مہور قرار دیا ان کی تعداد دو یا تین سے زائد نہیں جانی جاتی اور یہ انہی چند ماہرین میں سے ایک تھے الحسن جو شاید اپنے وقت کے سب سے باصلاحیت علم ہنسہ کے ماہر تھے انہوں نے بیزے یعنی ایلپس کے خواص کا مطالعہ کیا انہوں نے اقلیدس کی اناثر کی پہلی چھے کتابوں کا ترجمہ کیا اور اپنی محارت کی بنا پر باقی باندہ تجاویز کو خود ہی مکمل کیا ایک اور کثیر الجہد شخصیت ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان العزدی تھے جو ایک مشہور مسلمان مصنف تھے جنہوں نے ریاضی اور فلکیات کے میدان میں چہتر مقالات لکھے ان کے قابل ذکر کتابوں میں سے ایک تلخیص اعمال الحساب یعنی ریاضیاتی عملیات کا خلاصہ کم از کم دو صدیوں تک مطالعہ کی گئی اور علماء بشمول ممتاس مورغ ابن خلدون کی طرف سے اس کو بہت سرہا گیا اٹھارہ سو چونسٹھ ایسوی میں اس اہم کام کا فرانسی سی ترجمہ بھی شائع ہوا موسیقی